ان پر جو آپ اس وقت مناظر دیکھ رہے ہیں یہ سعودی عربیہ کا ایک واقعہ ہے جو عرب کے تمام میڈیا چینل کی زینت بنا رہا اور اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بہت تیزی سے اس کو شیئر کیا جا رہا ہے اس واقعے میں ایسا کیا ہے کہ اس کو شیئر کرنا ضروری تھا جس پہلو نے مجھے مجبور کیا کہ اس پر ویڈیو بنائی جائے وہ اس کا آخری نکتہ ہے جو بہت خوبصورت ہے واقعہ کچھ یوں ہے کہ سعودی عرب کے تاریخی شہر نجران سے تعلق ایک شخص محمد بن مرسل سے کسی موقع پر زبانی تلخ کلامی کی وجہ سے اپنے کزن کا قتل ہو گیا اب عدالت نے ان کو قید کر لیا کافی دیر یہ قید میں رہے بلاخر عدالت نے یہ فیصلہ سنایا کہ اس قتل کے قصاص میں ان کی گردن اڑا دی جائے یعنی سزائے موت سنا دی گئی اب مقتول کے جو ورسہ ہوتے ہیں شرعی طور پر ان کے پاس یہ حق ہوتا ہے کہ وہ یا تو اپنے قتل کے بدلے میں دیت لے لیں یا پھر فی سبیل اللہ معاف کر دیں اب یہاں جو محمد بن مرسل ہیں جن سے قتل ہوا تھا ان کے قبیلے آل رزق کے بڑے بڑے بزرگوں نے کابرین نے شیخ نے بچوں نے نوجوانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو قتل ہوا ہے آل سنیچ کا بندہ ان مقتول سے جا کر درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دیت لے لیں یا جو بھی رقم وہ چاہتے ہیں ہم انہیں پیشکش کرتے ہیں کہ وہ اس کے بدلے میں لے لیں لیکن یہ قصاص ہمیں معاف کر دیں یعنی ہمارے بیٹے کو معاف کر دیا جائے لیکن اس درخواست کرنے کا جو انداز تھا وہ اس قدر آجزانہ تھا کہ آل رزق جو محمد بن مرسل جن سے قتل ہوا تھا اس کے تمام شیخ بڑے بڑے بزرگوں نے اپنی اکالیں اپنی چادریں اپنے جبے اور تمام وہ اشیاء جو عزت کی حامل ہوتی ہیں اپنی دستاریں اتار کر اس قبیلے کے جو لوگ تھے ورسہ تھے ان کے سامنے رکھ دیں ان کو بلایا گیا ایک جگہ پہ ان کے سامنے رکھ دیں یہاں تک کہ شائروں نے معافی کے قصیدے پڑے محمد بن مرسل کے ننے بچے نے اس قدر انداز میں معافی مانگی کہ جو تمام لوگ تھے عرب کے وہ بول اٹھے کے اس شخص کو معاف کر دیا جائے یہاں تک کہ میڈیا چینل کے لوگ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ان کو چاہیے کہ اس کو قصاص کو معاف کر دیں تک کہ سعودی عرب کے تمام لوگ اس کی مغفرت کی دعائیں مانگنے لگے کہ اس کو معاف کر دیا جائے وجہ یہ تھی کہ ان کی معافی مانگنے کا انداز اس قدر آجزانہ تھا کہ ان کے بڑے بڑے بزرگوں نے اپنے آپ کو زمین پہ بٹھا لیا دوزانوں بیٹھ گئے کچھ نے گھٹنے باندھ لیے کچھ نے اپنے سروں پہ خاک ڈالی کچھ نے قصیدے پڑے لیکن اسلام کہتا ہے کہ جن کا قتل ہوا ہے یہ اختیار انہی کے پاس ہے انہی کی ثواب دید ہے وہ چاہیں تو معاف کر دیں چاہے تو قصاص لے لیں یعنی خون کے بدلے خون لیکن وہ جو مقتول کے غرصہ تھے انہوں نے نا تو جو رقم پشکش کی جاری تھی اسے بھی ٹکرا دیا اور نہ ہی معافی قبول کی انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں اپنے قتل کا قصاص چاہیے ان قانون کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہاں کے قانون کے مطابق جو اسلام کا قانون ہے کہ ہر چھوٹا اور بڑا برابر ہے مقتول کے غرصہ نے جو کہا قصاص لینا ہے تو عدالت نے اس پر پھر عمل درامت کروایا بیچ سبتمبر کو یہ جو گزشتہ گزرا ہے محمد بن مرسل کی گردن قصاص میں اڑا دی گئے یہ بلکل وہی جھلک ہے کہ جب حضور کے دور میں قبیلہ بن مفضون کی ایک آلہ نصب کی فاطمہ نامی خاتون نے چوری کی تو صحابی کے ذریعے حضور کو یہ پیغام بجوایا گیا کہ وہ بڑا مضبوط قبیلہ ہے تو اگر چاہیں تو اسے معاف کر دی جائے تو حضور نے اس پر نراثی کا اظہار کیا خاتم النبیین پر غمر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا یہ ہے اسلام کی خوبصورتی اسلام کا میار جب حضرت عبوز الغفاری دروازے میں کھڑے ہو کر امیر المومنین حضرت عمر سے پوچھ لیتے ہیں کہ عمر تمہارے ملازم نہیں ہے کہ تمہارا انتظار کرتے رہیں اور تم جمعہ کی نماز کے لیے لیٹ ہو جاؤ اور حضرت عمر ممبر پہ آ کے وضاحت پیش کریں کہ میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں در حقیقت میرے پاس کرتا ایک ہے عبداللہ کی ماں نے ذرا دھوکے سکھانے کے لیے ڈالا تھا ابھی بھی گیلہ ہے آپ آ کر دیکھ سکتے ہیں اس لیے مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی جب حضرت عمر سے پوچھا جاتا ہے کہ ہمارا کرتا تو بنا نہیں جتنا کپڑا ملا تھا آپ کا کیسے بن گیا جائے تو وہ وضاحت پیش کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ نے اور میں نے جو میرا بیٹا ہے دونوں کے حصے کا جوڑ کر کرتا بنایا ہے اسلام کا یہ بھی میار تھا کہ خود حضرت علی کرم علیہ وجل کریم امیر المومنین ہے قاضی کے سامنے ہیں اور قاضی نے امیر المومنین حضرت علی کے خلاف یہودی کے حق میں ذرا کا فیصلہ سنا دیا تھا اور حضرت علی کرم علیہ وجل کریم نے ایک قاضی کو جب اپوائنٹ کیا پھر خود اسے معذول کیا تو اس نے اپنی غلطی پوچھی یا امیر المومنین میری غلطی کیا ہے تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہاری عواز تمہاری عدالت میں سائل کی عواز سے زیادہ بلند ہو جاتی ہے اللہ اکبر یہ اسلام کے عدل کا میار تھا یہ تھی وہ روایات جس پر اسلام کو اللہ نے عزت بخشی ساد افسوس کہ اس وقت تو بالکل اس کے برحقس ہو رہا ہے یہاں کمزور کے لیے تو قانون ہے لیکن بڑوں کے لیے کوئی قانون نہیں وہ جو مضبوط ہیں پیچھے کی طرف اگر دیکھیں تو پھر تو رشک آتا ہے تکھا دے تصور منظر وہ صبح و شامتو دوڑ پیچھے کی طرف ہے کردش ایامتو سلام